وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے حضو اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محضر مناظرین خاکسار ڈرکومت یاہیہ فیضان خدم نبوت گروپ کے جانب سے ایک تمافیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے پیارے بھائیو آج ہم آپ کو یہ بہت اہم بات بدلانے جا رہے ہیں کہ قادیانی حضرات جو ہیں وہ کس قسم کے خدا پر یقین رکھتے ہیں اور کس قسم کا جو اللہ تعالیٰ ہے وہ قادیانی حضرات مانتے ہیں کیونکہ عموماً آپ نے سوشل میڈیا پر مختلف باتیں جو وہ سنے ہوں گی کہ قادیانی اس طرح کے خدا کو مانتے ہیں قادیانی اس طرح کے خدا کو مانتے ہیں لیکن آج ہم آپ کو بتلاتے ہیں کہ حقیقت میں جو قادیانی حضرات ہیں وہ کون سے خدا کو مانتے ہیں اور اس کے لیے پیارے بھائیو ہم آج آپ کے سامنے روحانی خزائن جلد انیس جو کہ کشتی نو ایک بہت مشہور کتاب ہے اس کی عبارت جو ہے وہ کچھ حد تک پڑھیں گے اور ہم آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ ہم جیسے جیسے عبارت پڑھتے جائیں تو آپ یہ غور کیجئے گا کہ قادیانیوں کا جو خدا ہے وہ کس طرح کا خدا ہے لکھا ہے جب تُو دعا کے لیے کھڑا ہو تو تجھے لازم ہے کہ یہ یقین رکھے کہ تیرا خدا ہر ایک چیز پر قادر ہے تب تیری دعا منظور ہوگی اور تُو خدا کی قدرت کے جائے بات دیکھے گا ٹھیک ہے پیارے بھائیو پھر انہوں نے مزید یہ بھی لکھا ہے کیا بدبخت وہ انسان ہے جس کو اب تک یہ پتا نہیں کہ اس کا ایک خدا ہے جو ہر ایک چیز پر قادر ہے ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے ہماری اعلیٰ لذات ہمارے خدا میں ہیں کیونکہ ہم نے اس کو دیکھا اور ہر ایک خوبصورتی اس میں پائی یہ دولت لینے کے لائق ہے اگرچہ جان دینے سے ملے اور یہ لال خریدنے کے لائق ہے اگرچہ تمام وجود کھونے سے حاصل ہو پھر لکھا ہے اے محروموں اس چشمہ کی طرف دوڑو کہ وہ تمہیں سہراب کرے گا یہ زندگی کا چشمہ ہے جو تمہیں بجائے گا میں کیا کروں اور کس طرح اس خوشخبری کو دلوں میں بٹھا دوں کس دفت سے میں بازاروں میں منادی کروں کہ تمہارا یہ خدا ہے تا لوگ سن لیں اور کس دوا سے میں علاج کروں تا سننے کے لیے لوگوں کے کان کھلیں اب یہ دیکھیں مزید جو ہیں وہ خدا کے بارے میں یہ لکھتے ہیں اگر تم خدا کے ہو جاؤگے تو یقیناً سمجھو کہ خدا تمہارا ہی ہے تم سوئے ہوئے ہوگے اور خدا تعالیٰ تمہارے لیے جاگے گا تم دشمن سے غافل ہوگے اور خدا اسے دیکھے گا اور اس کے منصوبے کو توڑے گا تم ابھی تک نہیں جانتے کہ تمہارے خدا میں کیا کیا قدرتے ہیں اور اگر تم جانتے تو تم پر کوئی ایسا دن نہ آتا کہ تم دنیا کے لیے سخت غمگین ہو جاتے ایک شخص جو ایک خزانہ اپنے پاس رکھتا ہے کیا وہ ایک پیسہ کے ضائع ہونے سے روتا ہے اور چیخے مارتا ہے اور ہلاک ہونے لگتا ہے پھر اگر تم کو اس خزانہ کی اطلاع ہوتی کہ خدا تمہارا ہر ایک حاجت کے وقت کام آنے والا ہے تو تم دنیا کے لیے ایسے بے خود کیوں ہوتے خدا ایک پیارا خزانہ ہے کیا لکھا ہے خدا ایک پیارا خزانہ ہے اس کی قدر کرو کہ وہ تمہارے ہر ایک قدم میں تمہارا مددگار ہے تم بغیر اس کے کچھ بھی نہیں اور نہ تمہارے اسباب اور تدبیریں کچھ چیز ہیں اور بہرے بھائیو ہم ایک چھوٹا سا اور اقتباس اسی کتاب سے پڑھ کر آپ کو یہ دکھلا کر کہ قادیانی کس طرح کے خدا کے اوپر ایمان لاتے ہیں ہم آج کی ویڈیو کو ختم کرتے ہیں لکھا ہے چاہیے کہ تمہارے ہر ایک کام میں خواہ دنیا کا ہو خواہ دین کا خدا سے طاقت اور توفیق مانگنے کا سلسلہ جاری رہے لیکن نہ صرف خوشک ہونٹوں سے بلکہ چاہیے کہ تمہارا سچ مچھی عقیدہ ہو کہ ہر ایک برکت آسمان سے ہی اترتی ہے تم راستباز اس وقت بنو گے جبکہ تم ایسے ہو جاؤ کہ ہر ایک کام کے وقت ہر ایک مشکل کے وقت قبل اس کے جو تم کوئی تدبیر کرو اپنا دروازہ بند کرو اور خدا کے آستانہ پر گرو کہ ہمیں یہ مشکل پیش ہیں اپنے فضل سے مشکل کشائی فرما تب روح القدس تمہاری مدد کرے گی اور غیب سے کوئی راہ تمہارے لیے کھولی جائے گی پھر آگے لکھا ہے اپنی جانوں پر رحم کرو اور جو لوگ خدا سے بکلی علاقہ توڑ جکے ہیں اور ہمیں تن اسباب پر گر گئے ہیں یہاں تک کہ طاقت مانگنے کے لیے وہ مو سے انشاءاللہ بھی نہیں نکالتے ان کے پیرو مت بن جاؤ اور پیارے بھائیو یہ جو آگرے فکریں ہیں یہ کیا ہی زبردست فقرات ہیں لکھا ہے خدا تمہاری آنکھیں کھولے تا تمہیں معلوم ہو کہ تمہارا خدا تمہاری تمام تدابیر کا شہتیر ہے اگر شہتیر گر جائے تو کیا کڑیاں اپنی چھت پر قیم رہ سکتی ہیں نہیں بلکہ یک دفعہ گریں گی اور احتمال ہے کہ ان سے کئی خون بھی ہو جائیں اسی طرح تمہاری تدابیر بغیر خدا کی مدد کے قائم نہیں رہ سکتی اگر تم اس سے مدد نہیں مانگو گے اور اس سے طاقت مانگنا اپنا حصول نہیں ٹھہراؤگے تو تمہیں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوگی آخر بڑی حسرت سے مرو گے تو پیارے بھائیو یہ ہے وہ خدا یہ ہے وہ اللہ تعالی کی ذات جس کو قادیانی حضرات ہیں وہ اپنے آپ کو احمدی مسلمان کہتے ہیں یہ ہے وہ خدا جس کے اوپر وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اگر آپ غور کریں پیارے بھائیو تو یہی وہ خدا ہے دراصل جس خدا کو قرآن پاک نے ہمارے سامنے بیان کیا ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اللہ تعالی پر کامل ایمان لانے کی توفیق دا فرمائے اور ہم اپنا ہر مشکل کشاہ ہر مشکل کو دور کرنے والا صرف اللہ تعالی کی ذات کو سمجھیں آمین سم آمین